ہیلو گائز ویلکم بیک سٹار پلس کے شو باتیں کچھ انکہ حصی میں آنے والا ہے لیپ کتنا لمبا ہوگا یہ لیپ لیپ کے بعد کیا سٹوری ہوگی اور کیا شو لیپ کے بعد آف ایر ہو جائے گا ساری ڈیٹلز آپ کو بتائیں کہ ہماری اس ویڈیو میں اس سے فہلے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ایسی اپ ڈیٹس مس نہ کریں باتیں کچھ انکہ حصی جب سے لاؤنچ ہو ہے تب سے اس شو کی جو ٹی ارپی ہے 1.5 1.6 اتنی آتی ہوتی ہے اس سے بڑھنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے اور اب فائنل سٹار پلس نے میکرز کو ایک نوٹس جاری کیا ہے جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر شو آنے والے کچھ ہفتوں میں اپنی ٹی ارپی کو بیسٹ نہیں کرتا ہے تو اس شو کو آف ایر کر دیا جائے گا تو شو کے پرڈیو سر راجن شاہی اس شو کو بچانے کے لیے اپنا آخری داؤ کھیلنے والے ہیں اور وہ ہے لیپ شو میں لیپ آنے والا ہے لیپ کا سہارا لے کر شو کی ٹی ارپی جو ہے بڑھانے کی کوشش کی جائے رہی ہے لیکن آپ کو بتا دیں یہ شو کوئی بہت لمبا لیپ نہیں لینے والا سالوں سالوں کا لیپ کوئی نہیں آنے والا اس شو میں محض چھ مہینوں کا یہ نیا لیپ ہوگا جو اس شو میں آنے والا ہے اور لیپ کے بعد تو ظاہر سی بات سٹوری جو ہے وہ بہت زیادہ چینج ہو جائے گی نئے ٹویسٹ اور ٹنز ہمیں اس سٹوری میں دیکھنے کو ملنے والے ہیں جس کے لیے آڈینس بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہے کیا ہمیں لیپ کے بعد وندنا اور کنال کی سپریشن دکھائی جائے گی یا کیا کچھ کہہ جائے گا وہ ابھی تک ڈیٹریل سامنے نہیں آئی لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیا یہ لیپ راجن شاہی کے اس شو کی جان بچا پائے گا اور کیا راجن شاہی کا یہ آخری دعو شو کو آف ایئر کے خطرے سے نکال پائے گا یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے اگر لیپ کے بعد بھی اگلے تین ہفتوں تک شو کی ٹی آر پی میں انکریز دیکھنے کو نہیں ملتا 1.6 ہی رہتی ہے تو اس شو کو جنوری 2024 میں 100% ٹھٹا بائی بائی کر دیا جائے گا تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ شو لیپ کے بعد اچھی ٹی آر پی لا پائے گا یا نہیں اور کیا اس شو کو آف ایئر ہو جانا چاہیے کامٹ کر کے ضرور بتائیں اور انٹرٹینمنٹ کی تمام اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل انٹرٹینمنٹ اپ ڈیٹس کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو دبا لیں تاکہ آپ کو ایسے اپ ڈیٹس ملتی رہیں